پاکستان سے بہت ہی بری خبر پاکستان میں آنے والے سہلابوں سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 33 ملین تک پہنچ گئی ہے باز لوگ تو اسے پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا اس سے بھی زیادہ شدید بتا رہے ہیں 33 ملین لوگ جو ہے ویس ڈیڈلی فلٹ سے افیکٹ ہوئے ہیں ہزار کے قریب لوگ میڈ جون سے اب تک امواد ہو چکی ہیں جس میں بچے اور عورتوں کی تعداد جو ہے وہ اس میں سے آدھے تو عورتیں اور پچے ہیں اور باقی مرد حضرات ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر حکومتی سطح پر بہت سارے بیانات آئے ہیں شیری رحمان جو پاکستان کی منسٹر فور کلائمٹ چینج ہیں انہوں نے اسے انپریسیڈنٹڈ بھی کہا ہے on the worst humanitarian disaster of this decade بھی کہا ہے کہ ازدہائی کا worst humanitarian disaster ہے اور پاکستان یوشلی تین چار منسون سائکلز ہوتے ہیں پاکستان میں لیکن اس دفعہ یہ آٹھواں مونسون سائیکل آ رہا ہے آیا ہے تو اس کی وجہ سے فلڈز جو ہیں اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہے and a lot of families are affected in several different provinces of پاکستان پاکستان کی بہت سارے صوبے سے متاثر ہوئے ہیں سندھ میں سدن پروینس جو ہے پاکستان کا وہاں پر جو ہے فلڈ بہت badly ہٹ ہوا ہے اور وہاں پر سندھ گورنمنٹ نے کوئی ایک ملین کے قریب ٹینٹس جو ہیں وہ ریکویسٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی بلوچستان کا صوبہ ہے وہاں پر الیکٹریسٹی گیس اور انٹرنیٹ جو ہے یہ کٹ آف ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر بھی کوئی لاکھ کے قریب ٹینٹس جو ہیں وہ ریکویسٹ کیے گئے ہیں بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی سے پاکستان کے دوست ممالک سے وزیراعظم پاکستان نے اپیل کی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں اس کو لے کر انہوں نے کافی ممالک کی سفارت خانوں میں بھی انہوں نے میسیجز بھیجے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اناؤنسمنٹس بھی بہت سارے ہوئے ہیں پاکستان کی امداد کے لیے اور پاکستان کی پرائیورٹی اس وقت تو اس سے نمٹنا ہے اور اسی زمن میں مختلف ادارے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کیسی طریقے سے ان کرائیسس کو منیمائز کیا جائے منسٹر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کے ان کا نام ہے احسن اقبال صاحب انہوں نے بھی اخبار کو انٹریویو دیتے ہوئے یہی بتایا کہ تیس میلین لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ایک بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے پاکستان کے لیے انہوں نے ایک ماس لیول کے اوپر دیزیسٹر آیا ہے یہ سیلاب کی گزر جانے کے بعد فنڈنگ چاہیے ہوگی ایک بڑی تعداد میں ریکنسٹرکشنز کے لیے ان جگوں کی جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور بہت سارے دہات بہ گئے ہیں اور وہاں پر ایک مکان بھی نہیں بچا اور مختلف اداروں سے لوگوں نے یہی کہا ہے کہ میلوں میل ایک مکان نظر نہیں آتا اور صرف چوبیس گھنٹے میں جو ہے دیڑ سو کلومیٹر جو رفلی جو ہے وہ نائنٹی تھری مائلز ہوتے ہیں اتنی لمبی روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور ساتھی ساتھ ایٹی ٹو تھاؤزن گھروں کو بھی پارشلی یا فلی ڈیمیج کر چکا ہے اور جب سے یہ منسون شروع ہوئی ہے مد جون سے تو قریباً تین ہزار کلومیٹر جو لگ بھگ انیس سو مائلز ہوتی ہیں اتنی لمبی روڈز ایفیکٹ ہوئی ہیں ایک سو تیس کے قریب بریجز ایفیکٹ ہوئے ہیں اور قریباً ہاف ای ملین ہومز یعنی پانچ لاکھ کے قریب گھر بھی ڈیمیج ہوئے ہیں تو تین مہینے سے آپ سمجھ لیں مسلسل یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کافی ایفیکٹ ہوئے ہیں شیری رحمان کے مطابق سندھ نے سات گناہ زیادہ رین فال ریشیف کی ہے یعنی شی کھوٹڈ سیون ہنڈرین ایٹی فور پرسنٹ لگ بگ آٹھ گناہ زیادہ رین ملی ہے بنیزبت جو آئیوریج رین ملتی ہے اور اس کی وجہ سے اور بلوچستان کو سب سے بڑا دھچکہ الیکٹریسٹی گیس اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے محرومی کی صورت میں ملا ہے اور وہاں بھر بھی جتنی بارش ہوتی ہے اس سے پانچ گناہ زیادہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشنز وغیرہ میں بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ لوگ کونٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں بلوچستان گورنمنٹ نے پاکستان آرمی سے ریسکیو ایفرٹس کے لیے ہیلپ بھی مانگی ہے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل آسانیہ پیدا فرمائے اور اس زمن میں اتنے امواد ہوئی ہیں تین سو چھبیس کے قریب بچے جو ہیں انتقال کر گئے ہیں قریباً کوئی ہزار کے قریب ٹوٹل لوگ جو جن کی امواد ہوئی ہیں اس میں سے ایک تہائی امواد جو ہیں وہ بچوں کی ہوئی ہیں اللہ عزوجل آسانیہ پیدا فرمائے اللہ عزوجل ان سب کے گناہوں کو بخش دے جو چلے گئے ہیں اور ان سب کی مدد فرمائے جو پیچھے رہ گئے ہیں اور کسی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں اس زمن میں عمران خان نے بھی فلڈ ہٹ ایریاس کو وزٹ کیا ہے اور پرائم منسٹر جو پاکستان کے ہیں شریف شباز شریف انہوں نے بھی انٹرنیشنل ہیلپ جو ہے وہ مانگی ہے اللہ آسانیہ پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنے کے لئے لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ لنے کے لئے سیدینا سات قدری